واشنگٹن سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر امریکہ کے سابق صدر اور ریپبلیکن صدارتی امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر میں دوبارہ صدر نہ بن سکتا تو اسرائیل دو سال میں صفائے ہستی سے مٹ جائے گا میری ناکامی کی ذمہ داری امریکہ میں آباد یہودیوں پر بھی آئیت ہوگی اسرائیلی امریکن کونسل کے قومی کنمنشن سے خدا کرتے ہوئے ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ بات انتہائی افسوسناک ہے کہ امریکہ کی یہودیوں میں میری مقبولیت اور حمایت کا گراف بلند نہیں ہو رہا ایک حال یا سروے کا حوالہ دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی یہودیوں میں 65 فیزر ڈیموکریٹ امیدوار کملہ ہیریس کی حامی ہے جو تشویشناک عمر ہے حقیقت یہ ہے کہ ڈیموکریٹس لبرل ہیں اور بائے بازوں کی انتہا پسند اور انقلاب یہ ناخصر مجھے قتل کرنے کے درپے ہیں سابق امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکی یہودیوں کے یہ بات سمجھنا ہوگی کہ اگر اسرائیل کو سلامت رہنا ہے تو میرا دوبارہ صدر مرنہ لاحظم ہیں ڈیموکریٹس اسرائیل کی خلاف ہیں اور کملہ ہیریس اس حوالے سے اپنے کی حالات کا اظہار کر چکی ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ کے لیے حالات بہت بدل چکی ہیں نئی پولیسیاں ترطیب دینی ہیں اور کوشش یہ ہونی شاہی کہ پولیسیاں متوازن دھوم متوازن پولیسیوں کے لیے ریپبلکن پارٹی کا دوبارہ ایوان صدر میں آنا ضروری ہے کملہ ہیریس کو انتہا پسند نظریات رکھنے والوں کی حمایت حاصل ہے واشنگٹن ہی میں ایک اور تقریب سے کتاب کرتے ہوئے ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ میں آباد یہودیوں کو اپنے مستقبل کے لیے مقول ترین فیصلہ کرنا ہوگا اگر وہ ڈیموکریٹس کو ترجیح دیں گے تو ان کے لیے مشکلات ہی پیدا ہوں گی